موسیقی 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 آج کے دن جو ہمارے پر دوسرا کیس تھا وہ ایک ریسکو کیٹس ریلیٹیڈ تھا جو کہ نمونیا کی شکایت ہمارے پاس آئی تھی ریسکو کیا تھا اس کو بسیکلی تو اس کا نمونیا کی جو کنڈیشن تھی وہ تو ٹھیک ہو چکی ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا نیوٹرنگ سرجری کی ہے نیوٹرنگ سرجری کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کالٹی لائف بہت انگریز ہوتی ہے لائف سپیم انگریز ہوتا ہے دوسرا فائٹنگ بہتا بہت کرتی ہیں کیٹ آپ اس میں خاص اور باہر بھی فی میل کے لیے یا میل سے بہت لگتے ہیں اکثر ہی اپنے کٹنز کو بھی مار دیتے ہیں تو وہ سب کچھ اس سے بچا جا سکتا ہے کیڈنی سٹون وغیرہ ایسا کافی ساری چیزیں ان کے فائدے من رہتی ہیں اب اس کو نیوٹرنگ کر دیئے اس نے اپنی اپنی آپزورویشن مرکھے پھر ہم اس کو ریلیس کر دیں گے جہاں سے ہم نے یہ اٹھایا تھا اور اس کے علاوہ بھی ایک ریسکیو کیس میں آپ لوگ کو دکھا دے دوں اور دوسرا جو ہمارے پر کیس آیا تھا وہ ایک پیرلائز کیٹس ریلیٹی تھا اس کی پچھلی جو لیکنس ہیں یہ ابھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہی لیکن یہ ہے کہ دو سے تین دن اس سے ہمارے پاس ہو چکے ہیں اور کافی سارا ایمپروفمنٹس آ رہی گیا یہ اپنی ٹانگوں میں جو ہے وہ پین فیل کرتی ہے اور امید ہے ہمیں کہ یہ بھی جلدی سے ٹھیک ہو جائے گی تو اس کے اوپر بھی ورکنگ چل رہی ہے اور جو یہ والی کیٹ ہے اس کو ہم دو تین میں ریلیس کر دیں گے یہاں کوئی بہت اچھی اپشن اگر ہم کہیں کہ کوئی اڈوپٹ کرنا چاہتا ہے کوئی کیٹ کو لینا چاہتا ہے کیونکہ یہ اب بلکل ایک گھڑیلو کیٹ کی طرح ہے اس نے آپ کو مارنا ہے اور اس کی کوالٹی لائف بہت اچھی ہوگی تو کوئی اڈوپشن کے لیے چاہتا ہے تو وہ پیش میں میسج کر سکتا ہے اس کو بھی اڈوپشن کے لیے مل سکتی ہے پھر آج کے دن جو نیکسٹ کیس تھا وہ تھا ایک نیوٹرنگ سرجری کا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ بہت ہے ریپ کیٹ اور نیکسٹ ڈے ہی ہم نے اس کو ڈسچارج بھی کر دیا تھا آپ اس کو اس کے آنر کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں اور اس کی آئیس سے بھی انتظر لگا سکتے ہیں کتنا بہتر ہے تو جیسا کہ میں نے آپ لوگ ویڈیو کو شروع میں مدھایا تھا کہ ہمارے کلینک کے اوپر آج سی سیکشن سرجری ہے اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ کے سامنے ہے یہ جیک اور اس کی سی سیکشن سرجری ہو جکی ہے جس کے تین بچے ہوئے ہیں تین پپیز ہیں اور وہ بھی آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہیلڈی ہیں تو میرے لئے ایک بہت بڑی یہ اونر کی بات ہے کہ ہمارے کلینک کے اوپر اتنی بڑی سرجری ہوئی ہے ہمارے ڈوکٹر سے بھی بہت زیادہ شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے نے سرجری پرفارم کی ہے اور یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے کلینک کے اوپر کس کیلیبر کا کام کیا جا رہا ہے تو ماشاءاللہ سے جیک بھی بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے پپیز بھی دیکھ سکتے ہیں اور جہاں تک بات ہے سیکشن کی تو اس کا پر انشاءاللہ میں ایک سے دو دن میں یا تین چار دنوں میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس کے اندر میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کیٹس کی بھی یا ڈوکس کی بھی سرجری کیوں کرمانی پر سکتی ہے اور کیا ریزن ہوتے ہیں کیا غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ آپریشن ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ کو ویڈیو بسند آئیے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کے اور ویڈیوز لے کے آؤں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور مجھے ویڈیو کے نیچے بتائیں کہ مجھے کس طرح کے اور ویڈیوز دانے چاہیے اس طرح کے ویڈیوز چاہیے تو ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس فیڈ میں انشاءاللہ اللہ حافظ